نحمد و نسلی و نسلیم و علی رسول کریم اما بعد محترم حضرت سامین و ناظرین خوابوں کی تعبیروں کے سسلے کی آج یہ ایک نئی ویڈیو ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ العزیز خواب کے اندر مور کو دیکھنے کی تعبیریں بیان کریں گے جس شخص نے خواب میں مور کو دیکھا تو اس کی تعمیر اس کی تعبیر عورت سے دی جاتی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس نے کسی عورت کو دیکھا کہ کوئی ایسا مال اس کو ملے گا جس میں برکت نہیں ہوگی بے برکتی اور نہوست ہوگی نہوست والا بے برکتی والا مال حاصل ہونے کے علامت و نشانی بھی ہے اسی طرح کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس نے مور کو زبا کیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ ان قریب اس کی بیوی یا اس کے خاندان میں کسی عورت کا انتقال ہو جائے گا اور اسی طرح مور کو زبا کر کے اس کو پکا کر کھانا اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو وراثت کا جہداد کا مال ملے گا یعنی اس کا کوئی ایسا عزیز قریبی دنیا سے رخصت ہوگا جس کا وہ وارث بن سکتا ہوگا اسی طرح جس شخص نے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ مور سے دوستی کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ کسی بادشاہ کسی بڑی ہستی سے کسی افسر سے کسی وزیر سے کسی رئیس اور سردار سے دوستی کرے گا اسی طرح کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ مور کا مالک بن گیا یا اس کو کسی نے مور دیا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ سلطنت وزارت اہدہ افسری کوئی نہ کوئی اہدہ اور منصب حاصل کرے گا اس کو منصب ملے گا اسی طرح جس شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ مورنی کا مالک ہوا مور کی مادہ مورنی کا مالک ہوا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو مال بھی ملے گا اس کو اولاد بھی ملے گی اسی طرح خواب میں مور کو دیکھنا اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا عجوب پسندی میں مبتلا ہے یعنی اپنے آپ کو تحجب کے ساتھ دیکھتا ہے حیرانگی کے ساتھ حیران کن اپنے آپ کو معسوس کرتا ہے اور اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھنے کی بیماری کے اندر مبتلا ہے اور اسی طرح مور کو خواب میں دیکھنا اس کی ایک تعبیر خواب دیکھنے والے کے متکبر ہونے کی بھی ہے بد اخلاق ہونے کی بھی ہے اسی طرح اگر کسی شخص نے خواب میں مور کو دیکھا تو اس کی تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب میں مور کو دیکھنے والا یہ صاحب خواب خوکسورت ہے اس کے خوکسورت ہونے کے علام و تنشانی بھی ہیں اسی طرح اس کے ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ جسے خواب میں مور کو دیکھیں یہ چگل خور ہے چگلی کرنے والا بھی ہے اور چگلی کا معنی کہ ایک آدمی کی بات دوسرے کو اس طرح نیت سے پہنچانا اور اس کو بیان کرنا تاکہ ان کے آپس میں لڑائی اور جگڑا پیدا ہو جائے اسی طرح جس شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ مور کا گوشت کھا رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ بھی ہے کہ ان قریب اس کی بیوی فوت ہو جائے گی اسی طرح کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ اس کو کسی نے مور کا پر لا کے دیا ہے یہ مور کے پر اکثر و بیشتر بگتے بھی ہیں بزار میں کئی لوگ ان کو اپنے ہاں سنبھال کے بھی رکھتے ہیں اور اس کو بہت خوبصور سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ زیبو زینت اختیار کرتے ہیں کئی بادشاہوں کے تاجوں کے اندر اس کو لگایا بھی جاتے ہیں تو اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس کو مور کا پر ملا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو کسی عورت کی طرف سے مال ملے گا یا عورت کی وجہ سے اس کے سبب سے اس کو مال ملے گا اسی طرح کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ اس کو مور کا بچہ ملا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو اولاد ہوگی یعنی اس کے اولاد پیدا ہوگی یا وہ کسی عورت کی اولاد سے مال اور اسباب اور نفع پائے گا آپ بھی اگر اپنی خوابوں کی تعبیریں جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے کمینٹس باقس میں خواب لکھیں ہم انشاءاللہ العزیز آپ کو آپ کی خوابوں کی تعبیریں دیں گے لیکن یاد رہے کہ خواب مکمل لکھیں اے ٹو زیٹ علف سے لے کر جا تک تک آپ کو خوابوں کی تعبیریں بھی مکمل ملیں اور یہ بات بھی نوٹ فرمالیں کہ شادی شدہ ہونا غیر شادی شدہ ہونا مد عورت یا لڑکا لڑکی ہونا اپنی تعلیمی حیثیت بھی واضح کریں کیونکہ ان چیزوں کے مختلف ہونے سے تعبیریں مختلف ہو سکتی ہیں